ترون سب سے پہلے سواگت ہے آپ کا ہماری اس کارکرم میں جہاں پر ہم چنندہ بچوں کو بلاتے ہیں جنہوں نے بہت کم اونوں میں کچھ حاصل کر ریا تو میرا پہلا سوال تو یہی رہے گا کہ کیسا فیل ہو رہا ہے ابھی سر کافی اچھا لگ رہا ہے آپ کا سیلیکشن راشتری ملیٹری اسکول بیلگاؤں میں ہوا ہے ساتھ میں آپ نے اکھلوارتی سینک اسکول کی پریویس پریقشہ میں بھی اچھے ارجت کیے ہیں تو سب سے پہلا سوال میرا ہی رہے گا کہ بچوں کو تھوڑا اپنے وارے میں بتا دیں جس سے کہ وہ آپ سے پرچت ہو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا نام ترنسنگ راجعبت ہے میں شتاہ دیپوراں گوالیر کا رہنے والا ہوں اور میں نے اپنی AISSE کا اور RMS انٹرنس اگزام کی پریپریشن دہ پرائنگ کلاس سے کری ہے جو کی گوالیر میں ہی ہے میں چودہ سال کا ہوں اور میں نے ابھی RMS اور All India سینک اسکول انٹرنس اگزام دونوں کریک کیے ہیں اور میرا سیلیکشن RMS بیلگاہ میں ہوا تو ابھی گھر میں کیسا کیا ماہول ہے جڑا بتائیے گھر میں ویسے تو نارمال ہے لیکن ایس کمپیرٹ ٹو پاسٹ عزت تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو گھر میں آپ کے چھوٹے بھائی بیان ہوں گے ان پر تو آپ حکم چلا رہے ہوں گے آرے بھائی پانی لے کے آئے پھلانا دکھانا بتائیے کہ آپ کا جو پیپر تھا وہ کیسا گیا تھا سر اگر ہم بات کریں سینک سکول کے اگزام کی تو اس میں مجھ سے سیلی مسٹیک ہوئی تھی اور اگر وہ سیلی مسٹیک نہ ہوئی ہوتی تو میری رینگ کافی اچھی آتی وہ مجھے بھی پتا تھا اور اگر بات کریں آر ایم ایس اگزام کی تو وہ کافی اچھا گیا تھا اس میں میں فولی کیا بول سکتے ہیں کانفیڈنٹ تھا میں اس میں اس لیے مجھے پہلے سے پتا تھا کہ میرا نائنٹی پرسنٹ چانس تھا کہ ہو جاتا جیدہ در بچوں کے منہ میں ایک خیال آتا ہے کہ وہ آر ایم ایس ایاس سینک سکول ہی کیوں چنے ایک سامان سکول سے بھی تو پڑھائی ہو سکتی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے سر it's not just for competition میری جو talking sense ہے وہ مطلب جیسے ہندی میں تو normal ہے لیکن انگلیش میں میرا hesitation ہو جاتا ہے مطلب کسی کے سامنے بولتا ہوں تو hesitation ہونے لگتا ہے اپنے آپ سے تو آر ایم ایس اور سینک سکول میں اپنے آپ سے confident build up کیا جاتا ہے بچوں میں تاکہ وہ کسی کے سامنے hesitate نہ ہو اور وہ future officer بننے کے لیے ready ہو پا ہے تو آپ نے یہاں آ کر من بنایا تھا یا گھر میں پہلے سے ہی ماحول تھا کہ نہیں صاحب مجھے آر ایم ایس میں جانا ہے یا سینک سکول میں جانا ہے تو کیسا کیا گھر میں ماحول تھا ہاں جی صریح گھر سے ہی تھا میرے دادہ دادی جی کا بھی من تھا کہ میں آر ایم ایس میں جاؤں یا سینک سکول میں جاؤں تو میرا یہ سوال رہے گا پہلا تو کہ آر ایم ایس دوہجہ تیس کا پیپل کیسے آیا تھا جنا بتائیے سر میرا تو مطلب جیسے ماتس تھا وہ بیسکس بیسکس سے ہی تھا کچھ ہائی فائی نہیں تھا جس بچے نے اچھے سے محنت کری ہوگی اور سارے مطلب بیسکس اپنے کلیر رکھوں گے اس کے لئے کچھ ہارڈ نہیں تھا اور میں اپنی بات کروں تو میرا مہت کچھ خاص نہیں تھا سٹارٹنگ میں لیکن بعد میں میں نے تب اپنے بیسکس کلیر کرنا چاہلو کرے تو yes i have scored 48 out of 50 and science sst کی بات کریں تو science under syllabus تھا اور sst you can say medium to high level تھا اور انگلیش اور انگلیش جو تھی وہ انگلیش تھی وہ تھوڑی out of syllabus تھی جیسے کی ہم کہہ سکتے وہ کیب ہو گیا ڈینز یہ سب تھوڑے out of syllabus تھے اور ہندی تھی وہ ایک دم بیسکس سے آئی تھی اس میں کچھ ہارڈ نہیں تھا تو جب آپ نے آرمیس کا پیپر دے کر اپنی اوہمار سمیت کی تھی تو ایسا لگا تھا کہ اس وار میرا ہو جائے گا بتائیے جب سر میں آپ نہیں بتاؤں تو مجھے تب میں جا رہا تھا سینٹر پہ جا رہا تھا اگزام دینے تو مجھے بہت زیادہ ہیزیٹیشن ہو رہی تھی لیکن at the moment میں نے پیپر دیکھا تب مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا سیلیکشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ پہلا جو قیشن تھا وہ انگلیش کا تھا تو انگلیش میری سٹارٹنگ سے اچھی رہی ہے کوچنگ میں سب سے اچھی رہی ہے تو میری ہزیٹیشن کم ہوتی گئی اور میت کو دیکھا تو اور کم ہوگی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سیلیکشن ہو جائے تو اگزام کی کوئی پریکٹس وغیرہ کی تھی یا سیدھا مطلب جا کے ایک پہلی ایک جامی دے دیا کہ پرائم کلاسز میں بھی تھوڑی بہت پریکٹس کی تھی یہاں پہ سر یہاں پہ ٹیچرز نے بتایا تھا ہماری کوچنگ میں کہ جیسے جو قویشن آپ کو ایک نظر میں آ رہے ہیں لیکن ان پر بھی زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہونا ہے کانفیڈنٹ نہیں ہونا ہے کانفیڈنٹ رہنا ہے لیکن جو قویشن آپ کو پہلی نظر میں آ رہے ہیں انہیں پہلے ٹک کر لیجئے اور پھر جو مطلب ایک دو بار آپ کو پڑھنا پڑے گا پھر اس کو سیگنڈ رہنڈ میں کمپلیٹ کیجئے پھر جن میں آپ کو سولیشن چاہیے اور جن میں آپ کو زیادہ دماغ لگانا پڑے گا اسے تیسے رہنڈ میں کمپلیٹ کر کے اپنا پیپر سمیٹ کر لیجئے تو جب رجالت آیا تھا اس دن کیسا کیا ماحول تھا سر کیا بکتا ہے ریٹن اگزام کا آیا تھا تو ممی تو خوش تھی لیکن انہیں کہا تھا کہ انٹرویو نکل جان دو پھر تب انٹرویو نکل لیا تو انہیں بولا میڈیکل نکل جان دو اب میڈیکل نکل لیا تو بولی ایڈمیشن ہو جانے دو تو فائنلی ہو گیا تھا وہ سب خوش ہیں پریوار میں پورے ریلیٹیو پاپا کے فرینڈز سب خوش ہیں آگے بولیں گے کہ آفیسر بن جانے دو اس کے بعد دیکھیں گے نہیں سر ابھی سب خوش ہیں خلال کیا جرح اپنی پرائم کلاسز کے ساتھ جنرلی کو بتائیے کیسے کیا جنرلی رہی آپ کی پرائم کلاسز کے ساتھ سٹارٹنگ کے ڈیز میں تو مجھے بہت در لگتا تھا مطلب کی ٹیچرز کافی شٹرک تھے اور پڑھائی میں تو سب اکدم دھیان دیتے تھے کہ بچہ کہیں دوسری لائن میں تھی نہیں جا رہا دوسری آرے میں تو نہیں پڑھ رہا تو کوشنگ بہت اچھی ہے سارے لوگ بہت اچھے سے کوپریٹ کرتے ہیں اسپیشلی میرے پرسپیکٹیو میں تو ہندی کے اور میٹس کے ٹیچر کچھ زیادہ ہی کوپریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ میرے مطلب تھوڑے ڈم سبجیکٹ تھے تو ان میں مجھے زیادہ کیا بلتا ہے فوکس کرنا پڑتا تھا تو ٹیچرز کے ساتھ تھوڑا تالمین بٹھانا پڑتا تھا تو ٹیچرز بھی کوپریٹ کرتے ہیں یہاں کے تو یہ بہت اچھی بات ہیں دا پرائم کلاسز کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا میں نے تھرڈ سٹینڈرڈ میں تھا تو 2019 میں میں نے یہاں پہ کیا تھا لیکن تب ممی کہہ رہی تھی کہ بہت چھوٹا ہوں میں تو تب ہی سے مجھے پتا تھا کیونکہ یہ اس کی پہلی برانچ مرار میں تھی اور میں بھی مرار میں رہتا تھا اس لیے مجھے یہاں کا پتا چلا ایک اس سمیہ کا ترون جو دا پرائم کلاسز میں آ رہا تھا اور ایک ابھی کا ترون جو دا پرائم کلاسز سے آرمیس جا رہا ہے دونوں ترون میں کیا انتر آپ دیکھتے ہیں سر کافی انتر ہو چکا یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ کانفیڈنس بلڈ اپ کیا گیا ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں ہماری سارے سبجیکٹ میرا میکس سچ میں بہت بھیک تھا دا دم بے سبجیکٹ ایور میرے لائف کا لیکن اب میرا مطلب ٹاپ ٹو میں سب سے اچھا سبجیکٹ آتا ہے میکس تو ہر سبجیکٹ پہ لوگ بہت دھیان دیتے ہیں اور مجھے تو بہت امپرویمنٹ دیکھنے ہو مجھے کوئی انسیڈنٹ آپ کے دماغ میں آ رہا ہو اپنے فرینڈ میٹ کا یا کلاس میٹ کا جو سیئر کرنا چاہیں فیلال تو کچھ نہیں لیکن یہاں پہ ہاں اگر آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اچھے دوست بنائیں جو آپ کے لیول کے ہیں نہ زیادہ اوپر نہ زیادہ نیچے کیونکہ اگر زیادہ لیول کے بنائیں گے تو آپ کو کیا بولتے ہیں انڈر کانفیڈنٹ ہونا پڑے گا اور نیچے کے بنا گئے تو آپ بگڑ جاؤ گے تو یہی ٹیچرز نے بھی ہوگی ہے تھوڑا بہت ضروری آپ کے ساتھ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ تیاری کی ہوگی پر ان کا نہیں ہو پایا تو آپ کو کیا لگتا کہ کیا کارن رہا ہوگا کہ آپ کا ہو گیا اور ان کا سیلیکشن نہیں ہو پایا کچھ اگر بتانا چاہیں تو سر دو چیزے رہتی ہیں ایک ہوتی ہے محنت اور ایک ہوتی ہے قسمات جیسے کی سب نے انزام دیا سب نے کچھ نہ کچھ تو محنت کری ہوگی ایکزام even qualify کرنے تو محنت کری ہوگی تو جن کا نہیں ہوا written میں وہ ان کی محنت تھی اور کچھ قسمت تھی کیونکہ بکاؤز کوٹہ بھی کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے اور رہی انٹرنوی کی بات تو اس میں قسمت آتی ہے کیونکہ آپ کو انٹرنوی میں نہیں بتا کی سامنے والا کی موچھے گا اور پھر آتا ہے medical تو اس میں بھی آپ کو خزمت چاہیے کیونکہ آپ شریر میں کیا ہے وہ آپ نے تو نہیں بنائے نا آپ کی محنت سے تو یہ آپ کا فیٹ ہے کیا آپ کا ڈیسائیڈ کرے گا اور آپ کی محنت آپ کا ریٹن اگزام لگا کوئی روٹین وغیرہ فولو کیا کہ ایسا ایسا کروں گا تو لائک سیلیکشن ہو جائے گا سر میں کوئی فولو نہیں کیا لیکن سٹارٹنگ میں کوشن تب چالو کری تھی تو مجھے یاد ازدن دی تھی کہ میں مطلب سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو رہتا تھا تو پھر میرے سٹارٹنگ میں مارک گرنے لگے تھی تو پھر میرے بھائی ہے میرا بڑا بھائی ہے تو اس نے مجھے پریفر کیا کہ تم فون چلانا بند کر دو لائپ چلانا بند کر دو تو تب سے مارک انکریز ہی ہو رہے ہیں گھٹے کبھی نہیں ہے تو میری ایک سالہ رہے گی جیسے آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ کو سہنا پڑے گا سہنا کیا اس میں آپ سٹارٹنگ سے موبائل چلانی رہتے آپ کو یہ ایڈکشن ہویا فون کا تو آپ کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا آج کل بچے بہت لائف میں دیکھیں گے تو آپ پیرنٹ سے لے تیچر تک ہر کام ایک باؤنڈیشن رہے گی آپ کھلنے جاؤگی ایک گھنٹا دو گھنٹا پانچ گھنٹا دس گھنٹا لیکن تب بھی آپ کو آنا پڑے گا گھر پہ فون ہے کہ آپ میں کوئی باؤنڈیشن نہیں اگر آپ کا فری نیٹ ہے تو آپ چاہے جب تک چلائیں تو اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کوئی میٹل پریشر نہیں ہے جو آپ کو چیز لگتے ہیں وہ ہی آپ چلتی رہیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں سیلے گا ٹائم کب چلا گیا تو اس لئے بچے کو شاید زیادہ اچھا لگتا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے سنڈے کا ٹیسٹ ہوتا ہے پریم کلاسز میں تو اس میں نمبر کم آ جاتے ہیں تو اس کا کبھی سوشل انجائیٹی یا کچھ ایسا فیل ہوا آپ کو ایسا ہوتا ہے کیونکہ لیول جو ہوتا ہے ٹیسٹ کا وہ ہمیشہ سیم نہیں جاتا جیسے اس بار تھوڑا نیچے ہے میڈیم ہے تو اچھے مانگ سا گئے اگلی بار سا آڈ آیا سب کے مانگ سے نیچے سالے جاتے ہیں اور خاص کر کہ توپرز جو ٹھری ٹھائف کے ہوتے ہیں وہ جب آگے بڑھ جاتے ہیں یا زیادہ سامانگ ساتھ ہے ہارڈ پیپر ہونے کے باوجود بھی تب لگتا ہے برا کیونکہ مہنت وہ بھی کرتے مہنت آپ بھی کرتے لیکن وہ مہنت گدھا مہنت ہوتی ہے گدھا بھی مہنت کرتا ہے لیکن اس کا کوئی فل نہیں ملتا تو میں سوچتا تھا کہ اگلی بار دیکھوں گا لیکن پھر باد میں فون چھوڑ دیا اور بیسک پہ آئے پھر جو ایلٹر لیول کا اسے چھوڑ کے بیسک پہ آئے تب مارکس انکریز ہونا چاہلے تو جب آپ پیپر دیا تھا میرا ہو جائے گا یا کچھ گڑو رہے تینک میں رہتا تھا کیونکہ جیسا میں نے کہا میرا میرا میٹ ہمیشہ سے خراب رہا ہے تو اس میں سب کو پتا ہے کہ میٹ کو اگر ایک دو کوشن گلات ہو گئے تو آپ چار آٹھ مارکس اگر سب سے ہائی سکور مارکس رہتا ہے تو مجھے سینک سکول میں لگا تھا میرا نہیں ہو پائے گا ڈاؤٹ میں رہتا تھا تو سینک سکول کی تھا آرمس میں تو مجھے سٹارٹنگ سی کونفیڈنس کھا آرمس میں کبھی نہیں آرہی کوئی ہو وی میری ہو بی سنگ ہے اور پلینگ بیڈ میں کرنے تو سنگ آپ کے ہو وی کچھ گاگے سنا پائیں کچھ بھولا بیسرہ آپ کے دماغ میں آرہا گن کو نہ دیجئے تھوڑا دس کو اچھا لگے گا بھول رہی سر سو سکال بنا ام وا پوٹے دے سو پولے ام وا پوٹے دے سو پولے گو رک سنگ آر مد آر سکال بنا یہ تو کافی ٹرینڈنگ سانگ ہے ہیرا منڈی کا گام یہ اپنی ہو بی جیسے سنگ ہے آپ کی اس کے لیے آپ ٹائم کیسے نکالتے ہیں ٹائم جیسے ابھی ویکیشن چل رہے ہیں رمس کے اور کوشنگ سے تو ویکیشن ہے گئے تو ویسی ٹائم نکال لیتے ہیں اور جیسے کوشنگ میں بھی تھے ہم تو جیسے سوبہ اور شام کا تھا تو یہاں سے دس بجے آتے تھے اور آٹھ بجے پہنچ جاتے تھے تو آدھا گھنٹہ ہم اسی کے لیے نکالتے تھے تاکہ کیا بلتے ہیں منجل تریکشن زیادہ کریئیٹ نہ ہو اور جو ہو بھی مینٹین چلتی رہے تو گانا گانا گال لیتے تھے تھوڑا بہت اور جیسے بیڈ مینٹن بچے بچے آجاتے تو کھیل لیتے کبھی بچوں ہوا تھا کبھی ایسا یہ شاید کونسیڈنس کہلو کہ جب سے میں نے کوچنگ چالو کری ہے ہمارے فیملی میں ایک بھی شادی نہیں ہوئی ہے اور بڑھے پارٹیز کی بات تو میں کبھی نہیں چاہتا تھا سٹارٹنگ سے تو مجھے زیادہ جانا آنا پسند رہی ہیں لیکن جہاں پہ جانا ہوتا ہے وہ میں کوچنگ بیچ میں بھی جاتا تھا جیسے کہ جیسے بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ جاتے رہتے ہیں اس پہ کیا گئیں گے ہر جگہ جانا خراب رہتا لیکن جہاں پہ آپ کو مان ہے کہ اب زیادہ ہو رہا ہے پڑھائی کا پریشر تو مو ڈھلکا کرنے کے لیے جا سکتے آگے کیا پلاننگ ہے اب رمز تو ہو گئے آپ کا اب جو برابری کے رکھنے جیسے میں نے کہا تھا اور کوئی بھی سینئر جو مطلب دکھائیں گے سینئر دکھائیں گے ریگن ویسے تو وہاں پہ اللہ نہیں لیکن تب بھی اگر چھپ کہیں پہ تم سے کوئی کام کر آئے یا کچھ تو میں تو ریڈی نہیں رہوں گا تو یہ ہے مجھے ریگن کا سب سے زیادہ وہاں پہ ابھی تو ڈر ہے بات میں پتہ نہیں ابھی کوئی بچہ جیسے حالی جتنا بھی ایک دو سال جتنا پریپریشن ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ یہاں کے ٹیچر سے ڈرنا نہیں مطلب اپنے آپ کو پورا ایک دم کہہ سکتے ہیں کھلی کتاب کی طرح رکھ دینا سامنے کہ میں ایسا ہوں مجھے ایسا بننا ہے تو they will help بچے آگے بڑھیں اور ان کے مطلب کوچنگ چلانے تو پبلشنگ ہونی چاہیے ان کی کوچنگ کی بھی تو بچوں کا فائدہ ہمیشہ سونچتے ہیں تو اگر آپ نہیں آرہے تو ہیزیٹیشن بلکل نہیں دیدیں اپنے اونا میانٹل پیس اپنی چھوڑنی ہے بس اپنی محنط پر سوال آپ سے پوچھ رہے سٹارٹنگ پہ پوچھا تھا کہ اپنا نام کہاں سے آئے وا اور جیسے میں نے بتایا گوالی اور مدی پردیش تو انہیں بتایا پانچ بری چیزیں پانچ اچھی چیزیں تو میں نے تین شاید بری چیزیں بتا پائی تھی چار اچھی چیزیں بتا پائیں بتاؤں گا پھر انہیں گرامر پہ آئے میں نے اپنا فیوری سبجیک انگلیش بتایا تھا تو وہ گرامر پہ آئے تو انہیں پوچھا پارٹ آف سپیچ تو اس تین میں بتایا کہ میں ہزیٹیٹ ہو گیا تھا تو پارٹ سپیچ میں آٹ تو بتا دی تھی لیکن پھر انہیں بائی چیز درنے کی وہ بات نہیں گئی تو رمی اس کے انٹرویو کی تیاری آپ کو دی پر آئی کلا سپیچ کرائی گئی تھی یہ سر یہاں پہ 15 to 20 days یہاں پہ کوچنگ کے سٹاف نے ہماری کرائی تھی پرپیریشن جس سے ہمیں کافی پروفیٹ ہوا تھا وہاں پہ آل جتنے کوچھے گئے تھے جیسے دس کوشن میں ساتھ آٹھ تو یہاں کے کوشن تھے جو انہیں پرپیر کرائی مطلب جیسا کہ ہم پیپر سارے کوشن بتائی دیتے ہیں ساتھ ہم انٹرویو کے کوشن لیگ کر دیتے ہیں آپ کے ساب سے آگے آپ آرمی نیوی یا کس آم فورس میں آپ کی عزت تو آپ کار سان فورس میں بھی رہت نہیں لیکن ہی منٹو سے تم لوگوں کا علاج کر پاؤ گے تو ان کا بھی من تھا میرا بھی من ہے کہ میں میڈیکل لائن میں جاؤ گا دارون رازابت کافی اچھے لگا آپ سے مل کر تو جاتے جاتے کچھ آپ بولنا چاہیاں کہنا چاہاں ہمارے بچوں سی ہمارے درس کو سی تو کہہ سکتے ہیں سر teachers جیسے کتنا پیون سے لے کر director تک سب نے کوپریٹ کیا ہے جیسے کبھی لیٹ ہو گیا تو پیون انکل نے بولا کہ چلے جاؤ پھر teachers جو تھے ایک دن چھوڑ دیتے کہ کوئی بات نہیں لیٹ ہو گئے اگر ایک دو دن ہوم بک رہ گیا میرا جیسے کبھی رہ جاتا تھا ہوم بک میرا بھی تو teachers بول دیتے کہ اگلی بار غلطی نہیں ہونی چاہیے اور کوپریٹ تو کرتے ہیں جیسے مارکس کم آگے اور آپ کو کسی سبجیکٹ میں ان کی صلاح مجھے ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا جیسے مجھے ڈاوٹ نہیں رہتا تھا آنسر شیئٹ میں تو یہ teachers اپنا کام چھوڑ کے بہت کام رہتے ہیں آنسر شیٹ پرپیر کرنا پھر اس کو آن لائن ڈال نا اس کو کیا بلتے ناریٹ کرنا آنسر شیٹ کو کلاس میں تو ہمارا ڈاوٹ کلیار کر آتے پہلے تو یہ سب بہت کوپریٹ کرتے ہیں اور جیسا کی انٹرویو کلاس میں جیسے باقی بچے کچھ رو دیتے تھے کچھ بہت ہیزیٹیٹ ہو کلال پڑ جاتے تھے تو ان سب کو بہت مطلب ان لوگوں نے کوپریٹ کیا تھا ہیزیٹیشن کو ہٹا دیا تھا ان لوگوں نے اور مینٹل پیس مینٹین رکھی تھی زیادہ پریش کریٹ نہیں کیا تو جاتے جاتے آپ دستک کو بتانا چاہیں کی کیا آپ کنور آدھ اپرام کلاس کے ساتھ تو آپ بتا سکتے ہیں صرف کافی اچھا رہت ہے جیسے باقی بچھوں بچے کلاس چلتی ہیں اور آپ کو ایک الگ ٹائم دے رہے ہیں سٹاف یہاں کے ٹائم دے رہے ہیں الگ سے تو الگ فیلنگ آتی ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکر کریں جائے کریں